آج تو ہم جو ری پروڈکشن کی لیکچر کر رہے تھے ایک ٹو لیکچر میں نے کر لیا تھا ایک ٹھرڈ لیکچر جو ہمارے پاس ہے ایٹیز اباؤٹ سپرم مٹو جینسز آج آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ سپرم مٹو جینسز ہمارے پاس کہاں پہ ہوتا ہے کس کے لئے ہوتا ہے اٹس آکر فارتس پارمیشن فارمیشن آف سپرم اور کہاں پہ ہوتا ہے اس منفرس ٹی بیول میں ہمارے پاس ہوتا ہے اچھا فرس فرس سیل جو ہمارے پاس ہوتا ہے سپرمٹوگونیا ٹھیک ہے سپرمٹوگونیا سپرمٹوگونیا ہمارے پاس ڈیپ لائیڈ ہوتا ہے ٹو این ہوتا ہے اس میں مائٹاسود ہوتا ہے تو ایک ٹائپ اے میں کنوارٹ ہو جاتا ہے اور ایک ٹائپ بی میں اچھا باقی جو کام کر رہا ہوتے ہیں وہ سارا ٹائپ بی کرتا ہے اٹ پوش ٹورڈ لیومن اور جو ٹائپ اے ہے نا یہ واپس ریٹین ہو جاتا ہے تاکہ ہمارے پاس جو بیسل لیمینہ ہے جرم لائن ہے اس کو ہمارے پاس ریٹین رکھا جائے ٹھیک ہے سپرمٹوگونیا سے ہمارے پاس سپرمٹو جینیس سپرمٹو سائٹو جینیس کے ذریعے سپرمٹیڈ بنتے ہیں اور پھر جو سپرمٹیڈ ہیں وہ سپرمیوجینیس کی وجہ سے ایڈلٹ سپرم میں ہمارے پاس کنوارٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھے تو ہم اس کے بارے میں آگے پڑھتے ہیں میاسیس کے بارے میں آپ سے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اٹی آئی بی میں ہمارے پاس میاسیس ون ہوتا ہے میاسیس ٹو ہوتا ہے ٹھیک ہے پرائیمنی سپرمٹو سائٹ پھر وہ سیکنڈ میاسیس ون میں آپ سے پوچھ سکتے ہیں ہمارے پاس میاسیس ون میں چار ہوتے ہیں پی میٹ آپ لوگ یاد کرنے اگر پوچھ لیں ویسے پوچھیں گے تو نہیں یہ کوسنسی سے ڈلیٹڈ نہیں ہے کتنے سٹپ ہوتے ہیں چار پی میٹھ ہمارے پاس ٹھیک ہے پی میں ہمارے پاس پیل چھے ہمارے پاس پراسز ہیں ٹھیک ہے اگر اس کو ایل زیڈ پی پانچ ہیں ڈی اور ڈی ایل میں ایل سے مراد لیپٹوٹین زائی سے زائیگوٹین پی سے پیکائٹین دی سے بپلوٹین اور لاسٹ ون ڈی سے ڈائیک کائنیس زائیگوٹین جو ہے نا یہاں پہ ہمارے پاس پیرنگ آف کروموسوم ہوتا ہے ٹھیک ہے اور پیکائٹین جو ہے یہاں پہ ہمارے پاس گراسیگ آور ہوتی ہے یہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں اچھے سب سے پہلے ہمارے پاس جو ٹائپ بی ہے ٹائپ بی سل ہے اس کو ہم پوچھ کریں گے ٹورڈ لیومن ٹھیک ہے پرائیمری سپرماٹوسائیڈ سب سے پہلے جو ہمارے پاس بہتا ہے نا پرائیمری سپرماٹوسائیڈ اس میں آپ سے پوچھ سکتے کہ وہ ڈی پلائیڈ ہوتا ہے یا ہپلائیڈی ایس وہ ہمارے پاس ڈی پلائیڈ ہوتا ہے اور اس میں جو ڈی ای ای ہوتے ہیں وہ فور این ہمارے پاس ہوتا ہے یعنی نائنٹی ٹو نائنٹی ٹو ہوتے ہیں ٹھیک ہے فور پیئر آپ ہمارے پاس ہوتے ہیں پرائیمری سپرماٹوسائیڈ میں پھر پرائیمری سپرماٹوسائیڈ ہمارے پاس سیکنڈری سپرماٹوسائیڈ میں دو سیکنڈری سپرماٹوسائیڈ میں کنمارٹ ہوں گے ٹھیک ہے n اس میں half ہو جائے گا 23 اور اگر larger n کا پوچھ لے تو وہ تو ہمارے پاس half ہوگا but 46 ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح یہاں پہ second dispermatocyte میں وہ n ہوگا اور وہ بڑا ہو جو ہوگا وہ 2n ہمارے پاس ہوگا پھر جب وہ پھر یہ ہر ایک second dispermatocyte 2-2 میں convert ہوگا ٹھیک ہے اب اس میں n اور وہ n n اور وہ بڑھ لارج ہیں اسی طرح n اور وہ لارج n ہمارے پاس ہو جائے گا ٹھیک ہے ایک prime dispermatocyte سے پوچھ سکتے ہیں کتنے spermatocyte بن رہے ہیں ہمارے پاس تو ایک سے ہمارے پاس چار spermatocyte بن رہے ہیں اور یہ ہمارے پاس round ہوتے ہیں non motile ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر یہ ہمارے پاس spermiogenesis کے process کی وجہ سے ہمارے پاس motile میں convert ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا آپ human sperm کے structure کے بارے میں آپ سے یہ لوگ پوچھ سکتے ہیں کہ اس کا جو head ہوتا ہے اس کا diameter ہمارے پاس 2.5 micrometer ہوتا ہے they can ask from you this اس میں ہمارے پاس large nucleus بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے little cytoplasm بھی ہوتا ہے اور ہمارے پاس acrosome بھی ہوتا ہے little cytoplasm and acrosome nucleus ہمارے پاس nucleus میں haplied set of chromosomes ہوتے ہیں ٹھیک ہے middle piece میں ہمارے پاس پوچھ سکتے ہیں middle piece میں ہمارے پاس mitocondria پایا جاتا ہے اور جو کہ sperm کے لئے energy ہمارے پاس دیتا ہے ٹھیک ہے structure کے بارے میں اگر ہم دیکھ لیں اس کے let's suppose یہ ہمارے پاس اس کا head ہے ٹھیک ہے اور head acrosome ہمارے پاس یہاں پہ پایا جائے گا یہ ہمارے پاس acrosome پایا جاتا ہے یہ ہمارے پاس اس کا کیا ہو گیا head ہو گیا پھر ہمارے پاس ادھر اس کا neck ہو گا یہ ہمارے پاس کون سا structure ہو گیا neck neck میں ہمارے پاس دو sentryol ہوتے ہیں ایک proximal sentryol جو کہ ہمارے پاس micro tubule کے organization کرتے ہیں اور ایک distal sentryol ہوتا ہے جو کہ ادھر جاتا ہے ہمارے پاس back میٹک ہے یہ ہمارے پاس اس کا tail ہو گا یہ distal sentryol جو ہوتا ہے یہ act as a basal body کے طور پر یعنی philagula پھر ہمارے پاس یہ میڈل پیس ہو گا ادھر ہمارے پاس پھر میٹو کانڈیا پائے جاتے ہیں میٹ پیس میں ٹھیک ہے ایک زونیم ہمارے پاس اس کا tail ہو گیا اس میں 9 plus 2 dubulate ہمارے پاس sentryol ہوتے ہیں ٹھیک ہے so it can ask from you these questions spermatogenesis میں آپ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ primary spermatocyte applied so you can ask half number of chromosome DNA کا پوچھ لیں 2 large n ہوتے ہیں secondary spermatocyte میں ٹھیک ہے اور اگر اس کا پوچھ لیں آپ کے پاس primary اس میں 4 n DNA ہوتے ہیں ٹھیک ہے so یہ آپ سے پوچھ سکتے کرو دائمیٹر وغیرہ یہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں سو یہ ہمارے پاس spermatogenesis کے بارے میٹا